بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گھرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑھتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑھتے دیکھے تو پرنالہ کو اکھار پھینکا سیدنا عباس آئے دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے پوچھا یہ کس نے اتارا جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑھتے دیکھے تو اسے اتار دیا سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا امیر المومنین حضرت عمر ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے مگر ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس ہے سیدنا عباس دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کے طرف تھا زمانہ نبوی کے بعد سیدنا عبو بکر کے دور میں بھی یہی رہا لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری ادم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے لہٰذا مجھے انصاف چاہیے چیف جسٹس ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں آپ کو انصاف ملے گا قادی نے سیدنا عمر سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کے طرف تھا جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑھتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے میں نے اسے اتار دیا ابی بن قاب نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سیدنا عباس کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں میں نے نبی پاک کے کندے پر کھڑے ہونے سے انکار کیا مگر بھتیجے کے اسرار پر میں نے ان کے کندے پر کھڑا ہو کر یہاں پر پرنالہ نصب کیا یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا ابی بن قاب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہی سیدنا عمر کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اپنا پیارے نبی یاد آ گئے اور زمانے نبی کا منظر نظروں میں گھوم گیا عدالت میں سب کے سامنے یہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر کیس و کسرہ کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا سیدنا عباس سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک نے خود لگوایا ہے آپ چلیے میرے ساتھ جیسے رسول پاک نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے رسول پاک کھڑے ہوئے تھے سیدنا عباس امیر المومنین کے کندوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبی کو وقف کر دیا باب السلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشان دہی موجود ہے تین نوجوان ملک سے باہر سفر پر جاتے ہیں اور وہاں ایک ایسی عمارت میں ٹھہرتے ہیں جو پچھتروی منزل ہے ان کو پچھتروی منزل پر کمرہ ملتا ہے ان کو عمارت کی انتظامیاں باخبر کرتی ہے کہ یہاں کے نظام کے مطابق رات کے دس بجے کے بعد لفٹ کے دروازے بند کر جاتے ہیں لہٰذا ہر صورت آپ کوشش کیجئے کہ دس بجے سے پہلے آپ کی واپسی ممکن ہو کیونکہ اگر دروازے بند ہو جائیں تو کسی بھی کوشش کے باوجود لفٹ کھلوانا ممکن نہ ہوگا پہلے دن وہ تینوں سہر و سیہات کے لئے نکلتے ہیں تو رات دس بجے سے پہلے واپس لوٹ آتے ہیں مگر دوسرے دن وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اب لفٹ کے دروازے بند ہو چکے تھے ان تینوں کو اب کوئی رہ نظر نہ آئی کہ کیسے اپنے کمرے تک پہنچا جائے جبکہ کمرہ پچھتر منزل پر تھا ہے تینوں نے فیصلہ کیا کہ سیڑھیوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تو نہیں ہے تو یہاں سے ہی جانا پڑے گا ان میں سے ایک نے کہا میرے پاس ایک تجویز ہے یہ سیڑھیاں ایسے چڑھتے ہوئے ہم سب تھک جائیں گے ایسا کرتے ہیں کہ اس طویل راستے میں ہم باری باری ایک دوسرے کو کسے سناتے ہوئے چلتے ہیں پچیسویں منزل تک میں کچھ کسے سناوں گا اس کے بعد باقی پچیسویں منزل تک دوسرا ساتھی کسے سنائے گا اور پھر آخری پنچیسویں منزل تک تیسرا ساتھی اس طرح ہمیں تھکاوت کا زیادہ احساس نہیں ہوگا اور راستہ بھی کٹ جائے گا ان پر تینوں متفق ہو گئے پہلے دوست نے کہا میں تمہیں لطیفے اور مزاہیہ کسے سناتا ہوں جسے تم سب بہت انجوائے کرو گے اب تینوں ہنسی مزاہ کرتے ہوئے چلتے رہے جب پچیسویں منزل آ گئی تو دوسرے ساتھی نے کہا اب میں تمہیں کسے سناتا ہوں مگر میرے کسے سنجیدہ اور حقیقی ہوں گے اب پچیسویں منزل تک وہ سنجیدہ اور حقیقے کسے سناتے سناتے ہوئے چلتے رہے جب پچاسویں منزل تک پہنچے تو تیسرے ساتھی نے کہا اب میں تم لوگوں کو کچھ غمگین اور دکھ بھرے کسے سناتا ہوں جس پر پھر سب متفق ہو گئے اور غم بھرے کسے سنتے ہوئے باقی منزلیں بھی تیہ کرتے رہے تینوں تھک کر جب دروازے تک پہنچے تو تیسرے ساتھی نے کہا میری زندگی کا سب سے بڑا غم بھرا قصہ یہ ہے کہ ہم کمرے کی چابی نیچے استقبالیہ میں ہی چھوڑ آئے ہیں یہ سن کر تینوں پر غشی تاری ہو گئی اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی اپنی زندگی کے پچیس سال ہنسی مزاک کھیل کود اور لولاب میں گزار دیتے ہیں پھر باقی کے پچیس سال شادی بچے رزقی تلاش نوکری جیسے سنجیدہ زندگی میں پھنسے رہتے ہیں اور جب اپنی زندگی کے پچاس سال مکمر کر چکے ہوتے ہیں تو زندگی کے باقی آخری سال بڑھاپے کی مشکلات بیماریوں ہسپیٹلز کے چکر بچوں کے گم اور ایسی ہی ہزار مصیبتوں کے ساتھ گزارتے ہیں یہاں تک کہ جب موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ چابی تو ہم ساتھ لانا بھی بھول گئے رب کی رضا مندی کی چابی جس کے بغیر یہ سارا سفر ہی بے معنی ہے اور پچتاوہ بھرا ہوگا اس لیے اس سے پہلے کہ آپ موت کے دروازے تک پہنچے اپنی چابی حاصل کر لیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمائے آمین ناظرین و سامین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں ایسی انٹرسٹ سٹوری اور دلچسپ اسلامی سبق عوض واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کریں